مریمہ بارتی جی پورنیا سے اگر جیتے گی تو مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دیش کا سنویدان اللوگ تنگ گنگا جرونہ تہذیب کو ہم سب کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ سب لوگ جاتے ہیں کہ بی جے پی کا مطلب بڑکا جھوٹا پاٹی ہے بڑے دیل سے آپ لوگ جو ہے یہاں ہم لوگوں کو سننے آئے ہیں اس کے لئے آپ سب لوگوں کو ہاتھ جوٹ کر کے دھنوات دینے کا کام کرتے ہیں آپ سب ہی قصبہ کے لوگوں کو آداب رام اور سلام آپ سب لوگ جانتے ہیں کچھ راؤں میں آدردی لالو پرشاد یادف جی نے راہل گانگی جی نے مل کر کے بیمہ بھارتی جی کو پونیا لوگ سبہ سلسدی چھیتر سے پرتیاشی بنانے کا کام کیا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ پونیا کی مہان جنتہ دیش کے سنویدان دیش کے لوگ تند دیش کا جنگنا گنگا تہزی کو بچانے کے لئے بہن بھیمہ بھارتی جی کو بھاری متوں سے چناؤں کو جتانے کا کام کرے گا اور راہل گاندی جی اور لالو جی کے ہاتھوں کو مجبوط کرے گا اور مجھے پورا وشواس ہے پونیا کی مہان جنتہ پر اگر پونیا بھیمہ بھارتی جی کو جتاتی ہے تو دیش میں تانش آئی تو ہم لوگ ہٹا کے دم لے گے بھیمہ بھارتی جی پونیا سے اگر جیتے گی تو مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دیش کا سنویدان جانگا تہزی کو بچانے میں کامیاب ہوگے اور پھرکا پرستاکتوں کو سبتہ سے بھی دخل کریں آج بھاگلپور راہل گاندی جی آئے ہوئے تھے اور راہل گاندی جی نے بھیمہ بھارتی جی کو بھاگلپور گلایا ہم سب لوگ راہل گاندی جی کے ساتھ بھاگلپور میں چنانوی جل سبھا میں تھے اور بھیمہ بھارتی جی کو بھلا کر کے انہوں نے ان کو آرشیروات دیا ہے اور پورا سمرتن جو ہے بھیمہ بھارتی جی کو دیا ہے اور راہل ہمارے لارو جی نے اپنی بیٹی سمان مانتے ہوئے ان کو یہاں سے ٹکیٹ دیا ہے اور دوڑوں دیش کے بڑے نتاؤں کی یہی بھاگ ہے کہ بھیمہ بھارتی جی ہم کو آپ لوگ جتائیں تاکہ ہم لوگ انڈیا گر بندھن کی سرکار دل میں ہم لوگ بنانے کا کام کرے اور لال کیلے پر ترنگا ہم لوگ پھیڑا لے کا کام کریں آج قضبہ کی جنتہ یہاں ہے ہم آپ سب لوگوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں مدہ آسن میں بے روزگاری کا ہے مدہ آسن میں مہنگائی کا ہے گریبی کا ہے لیکن بھاسپا کے لوگوں نے مہدیجی نے کیول جھوٹ بولا ہے لوگوں کو تھگنے کا کام کیا ہے چودہ میں کچھ بولتے تھے پورا نہیں ہوا چوبیس میں کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ سب لوگ جاتے ہیں کہ بی جے پی کے مطلب بڑکا جھوٹا پاٹی ہے یہ لوگ کے ورد تھگنے کا کام کرتے ہیں بی جے پی نے بیہار کے لوگوں کو تھگا پچھلے بار پورنیا کی جنتہ نے جتایا جتایا انڈیا کو بیہار میں چالیس میں سے انچالیس جو ہے سانسد دیا لیکن بدلے میں بیہار اور پورنیا کو کیا ملا ہم جاننا چاہتے ہیں آپ بتاؤ آپ کو کیا ملا آپ کے گھام میں کیا کیا انڈیا کی لوگوں نے بتائیے مہدی جی یہاں کے سانسد کو بڑھا کے آپ لوگوں کو پوچھے کہ آپ لوگوں کا کیا تکلیف ہے گھری بھی کو مٹھائے نہیں مٹھائے دس سال میں بے روز گھری کو ختم کیا نہیں کیا لیکن جب تیسوی سترہ مہینے تھا اپ مکمتری تو پانچ لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری ہم لوگوں نے دینے کا کام کیا ہم نے وعدہ کیا تھا دس لاکھ سرکاری نوکری دیں گے بتاؤ کون نے تھا وعدہ کر کے کام کیا دو کروڑ دیں گے مہدی جی بولتے تھے کتنا دیا پوچھو پرتی جی سے پوچھو سترہ سال انڈیا کے ساتھیں کیوں نہیں اس سے مہینے جب تیسوی سترہ مہینے تھا تو دیش بڑھ میں ایک لوتا بیہار ایسا راج تھا جہاں نوکرییاں بٹ رہی تھے دوسرے راج میں کہیں نہیں نوکری مل رہا پھورے دیش سے بے روزگاری کو کتب کر لیا سارا کام ہم لوگوں نے کیا جتنے تعلیمی مرکز ہیں رکاس مٹ رہے ٹولہ سیوکھیں سب کے مانگ دے کو ہم لوگوں نے دھگوڑا کر دے کا کام کیا وہی سترہ مہینے سارے چار لاکھ لوگ آنگولن کرتے تھے ان کو راج کی